تو آج میں آپ لوگرے لے کر آئے ہوں بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بہت ہی آسان اور بہت ہی ہیلڈی بریک فاسٹ جو کہ پانچ منٹ کے اندر بن کر تیار ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکوان میں تو لاجوا پکوان میں آج ہم بہت ہی یونیک اور بہت ہی ٹیسٹی بریک فاسٹ کی ریسپی بنائیں گے چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے بریڈ کے سلائسز لے لی ہیں اب میں ان کو سینٹر سے کسی کٹر یا گلاس کی مدد سے آپ اس کو سینٹر والا پورشنز وہ الگ کر دیں گے اور اس طرح سے آپ نے جتنی سلائسز لینے ہو آپ اس طرح سے سارے پورشن سینٹر والے ہیں وہ نکال دیجئے گا کسی بھی کوکی کٹر سے یا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اسی طرح گلاس کی مدد سے اس کے اندر رکھئے گا اور دبا کے جو سینٹر والا پورشنز کو الگ کر دیجئے گا اب جو پورشن سینٹر والا ہم نے نکالا تھا اس کو ہم ایک بیلن کی مدد سے ہلکا سا پریس کر لیں گے دونے سائیڈوں سے ہم اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا بس اوپر سے آپ نے ہلکا سا اس کے اوپر پریس کرنا ہے اس کے بعد ہم ایک باؤل لیں گے اور ایک انڈا توڑ کر ہم سیپریٹ کسی پلیٹ میں نکال کر دیکھ لیں گے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انڈے ہوتے ہیں وہ خراب نکالاتے ہیں گرمی کے ورہ سے تو جب بھی آپ بنائیے گا تو آپ لازمی کسی اور چیز میں انڈے کو پہلے توڑ کر چیک کر لیجئے گا کہ انڈا خراب نہ ہو دو ایک لیے میں نے آپ اپنے کانٹی کے اکورڈنگ بنا لیے جائے گا اگر آپ نے زیادہ سلائسز کے بنانے ہیں تو آپ تین سے چار انڈے بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر صرف دو سلائسز بنا لیے تھے تو میں نے یہاں پر دو انڈے لیے انڈوں کو اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے کسی بھی فوق کی مدد سے تو یہاں پر میں اس میں اب کچھ ویڈیز ایڈ کروں گی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لے لیا تھا اس کو میں نے باریک باریک چوب کر لیا تھا وہ اس میں میں ڈال دوں گی اور ایک چھوٹا سا ٹوارٹر اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا اور وہ اس میں میں شامل کر دوں گی دو حریمرچلی ہے اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا اس کو میں اس میں ایڈ کر لوں گی آپ کے پاس کوئی سی بھی ویڈیز اور ہوں تو آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سہرہ دنگیا میں اس میں شامل کر دوں گی اب اس میں کچھ سپائسی ایڈ کرتے ہوں جس میں ہاف ٹی سپون میں رڈ چلی فلیکس کا ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں اس میں کالی ویچ کا استعمال کروں گی اور اب سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب ایک پین لے لیں گے اس کو ہلکا سا ہم کسی برش کی مدد سے آئل یا گھی سے گریز کر لیں گے آپ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں اور جو بریڈ کے سلائسی سے ان کا سینٹر پر پورشن میں نے نکال لیا تھا وہ اس میں میں رکھ دوں گی اور جو مکسر میں نے انڈوں کا بنا کر رکھا تھا وہ اس میں میں اس طرح سے ڈال دوں گی اسی پوائنٹ پر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ لگی بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو اچھے سے سارے مکسر کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جو بڑیٹ کی سلائسز کا سینٹر والا پونٹشن میں نے نکال کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر رکھ دوں گی اور ہلکا سا پریس کر کے اس کو کور کر دوں گی اس کو ہم نے لو ٹو میڈیوم فلیپر ہلکا ساتھ دو سے تین منٹ تک روست کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو لیڈ ہے وہ اتار کر چک کرنا ہے ان کی سائٹس کو چینج کرنا ہے تو دیکھیں کتنا پیارا گولڈن لائٹ سا کلر اس کے اوپر ہے آپ نے بہت زیادہ ان کا کلر ڈاک نہیں کرنا دونوں سائیڈوں پر اچھے سے ان کو روست کرنے کے بعد آپ میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اب ان کی اس طرح سے کٹنگ کروں گی تو بہت ہی مجھدار بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کم چیزوں سے بننے والا ٹوست اوملیٹ بریڈ ٹوست ہے آرہا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گیا تب تک کے لئے اللہ حافظ